سب سب لوگ آج ہم آپ کو اس سس تھم کی آئے اپ ڈیٹ دوں گا ویڈیو ڈیک ہی ساتھ کے لگے کہ وہ کہاں تک آئے گا اور قراصے میں کہاں سے ہوں چاہرین ویڈیو کم د cand war改 تار سے شروع ہونے گی اور کس جب دن بارجکے اب میں اس میں بارش کی جانتے ہیں اس حوال سے کہنا ہے کہ یہ جو حوا کم مدعو موجود ہے یہ ادھر سے ہوتا ہے ادھر کی طرف چلے رہے گا اور اسے کراسی سمجھ سن کے مختلف علاقوں میں غلط چمک کے ساتھ اور تیز ہماؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے اور یہ میکمہ موسمیات ڈیلیٹر میکمہ موسمیات چلدہ سفرات سے بھی الیٹ جاری کے کچھ دیکھ لیے تیز سپل اور مطلل قسم کی بارش کا امکان صحیح کیا جا رہا ہے میں مطابق مطلل سے تیز بارش ہوسکتی لیکن تو تھندر کچھ لاغوں میں سو ملی میٹر زوری کیا رہا میں مستدھار بارش بھی ہوسکتی بارش کی مقدار کی آبائی سے بتانا بھی مشکل لیکن پھر بھی سات سے ستہ میلی میٹر تک بارش ہوسکتی سات سے اسی اور کچھ لاغوں میں سو چائز سے ساٹھ اور کچھ لاغوں میں سو سے اوپا جا سکتی بارش کی مقدار بارش کی زیادہ مباری اور اس طرح ہیڈیاز میں کراچی کے زیادہ رہے گی امکانات کراچی میں کراچی میں کوئی ایسی ایم ڈوی ایف یا جی ایف ایس کوئی کتنے مورد ساتگان ہے کراچی کے ہوایے سے آتا آپ لوگ کو اس کے ہوایے سے بھی اپ ڈیٹ دیتا ہوں آخر میں آپ لوگ کو سرئی کچھ لیے بعد آپ لوگ کو آپ ویڈیو کے مزید آگے آپ لوگ کو سسن کا نام بھی بتانیا جائے گا یا لوگ دے ستیں یہ میں نے دیا ہے کہ یہ 5 ڈیز اور یہ نیسٹ 10 ڈیز ایسی ایم ڈوی ایف کراچی نے کافی ہتناک قسم کی بارشیں دکھا رہے اور ایک اور یہ ایسی ایم ڈوی ایف دکھا رہا ہے کہ ایک اور لوگ پریشر بھی بنے گا ستہائیس سبیس پچیس سبیس کو جو کہ ستہائیس سبیمبر کے دوران کراچی سمجھ سے گرد چمک کے ساتھ مزید بارش کا سبک بند ساتا ہے اور یہ سسم کا نام مارکھور ہے اور مارکھور کا فرس راؤنڈ بائیس کو آئے گا بائیس سے پچیس کے نمیان بچ سے بچ سے ہفتے کے دوران کراچی میں بائیس کی بناتے زیادہ امکانات جمعینات اور جمعے کو ہوں گے ستہائیس سے دیکھے انتیس کے دمیان فیلائیس سسن گفرمنٹ اکی نے اگر یہ آیا تو مارکھور کا دوسرا منحلہ قرار دیا جائے گا آپ لوگ کے بائیس سے اس سسٹم کے بائیس سے مزید اپنی جاتا ہوں کہ اس سسٹم سے کراچی میں کم از کم بھی ہوگی تو اچھی بائیس ہوں گی اور اس سسٹم مزید مونسون سسٹم بھی اس کے علاوہ آنے کے چانسز اس سے موجود ہیں اس سسٹم کی کل فائنل ٹیٹ ایشو کر دی جائے گی تب تک اللہ حافظ پر ملیں گے ناظرین